موسیقی دوبارہ سے ایک قدغن لگائی جائے دوبارہ ان کو آن لائن کلاسز کی طرف لے کر جایا جائے یہ تمام چیزیں اس وقت ملک میں صورتحال کیا ہے اگر بات کریں کورونا کیسز کی اور دوسری طرف کوویٹ کی جو ویکسین ہمارے پاس اس وقت موجود ہے ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے میڈیکل سٹافز کو ڈاکٹرز کو اور دیگر لوگوں کو تو اس وقت کیا اس وقت سٹیٹس ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پی ایم اے کے جنرل سیکٹری اس وقت موجود ہے ڈاکٹر خیصر سجا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب it's good to have you in my program all the time thank you so much یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ملک میں صورتحال کیا ہے کوویٹ کے حوالے سے under control ہیں معاملات ویکسین آنے کے بعد کچھ معاملہ بہتر ہے یا پھر ابھی out of control ہیں بہت شکریہ میں صرف ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کہ میں سیکیٹری جنرل ہوں اس لیے صلاح سا کریکشن کی ضرورتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے دو ہفتے سے یہ میں on behalf of the Pakistan Medical Association یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں اب شاید third wave کا سامنا کرنا پڑے کوویٹ کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو decision ہوا ہے کہ سب کچھ کھولنے والا ہوتل کے اندر dining کرنے کا اور جو شادی ہال میں بھی اندر سارے ہال کے اندر جو ہے وہ arrangement کرنے کا اور اسی طرح سے باقی چیزوں کو بھی بڑا relax کر دیا گیا ہے جبکہ کہیں پر بھی ایسو پیس کو follow نہیں کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ cases میں اضافہ ہوگا اور go کے یہ پچھلے دو ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے کہا وہی ہو رہا ہے کہ cases میں fluctuation ہو رہی ہے cases اوپر بھی جا رہے ہیں نیچے بھی آ رہے ہیں اور کہیں پر بھی لگتا ہے کہ پاکستان میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے آپ کے viewer بھی دیکھتے ہوں گے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسو پیس کو follow نہیں کیا جا رہا ہے لہٰذا یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے اور خاص کر یہ معاملہ سیریس اس وقت بن رہا ہے جب ہمارے ہاں ویکسین کے لیے لوگ آنی رہے ہیں ایون کے ہیلتھ جیئر ورکرز بھی جو ہے بہت زیادہ ریلیکسنٹ ہے چونکہ بہت ساری confusion ہے ویکسین کے حوالے سے اس کو دور نہیں کیا جیا ہے ہم نے بارہا کہا کہ جو confusion ہے جو اپوائے ہیں اس کو print اور electronic media social media کے خروج جو ہے وہ دور کیا جائے confusion کو ختم کیا جائے تاکہ ہمارے ہیلتھ جیئر ورکرز لگائیں لیکن چونکہ جب تک ہیلتھ جیئر ورکرز نہیں لگائیں گے on public نہیں لگائے گی ویکسین تو آپ کے پاس پاکستان میں کرونا کے وائرس کا transmission برتا چلا جائے گا اور جو کہ ایک ختمنات بات ہوگی جب تک 70% more than 70% لوگ vaccinate نہیں ہو جاتے پاکستانی عوام تب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا اچھا vaccination کے حوالے سے اگر بات کر لیں vaccine اس وقت پاکستان میں موجود ہے اس کا کیا status ہے ابھی تک medical staff تک جو ہے وہ رسائی حاصل ہے یا عمر رسیدہ لوگوں کی اس طرح بات کی گئی تھی ان کو بھی vaccinate کرنا شروع کر دیا گیا جا vaccine بالکل موجود ہے پانچ لاکھ vaccine جو چائنہ سے ڈنے ہوئی تھی sinopharm وہ بالکل لگ رہی ہے لوگوں کو اور یہ ضرور ہے کہ سلو پروسس ہے پاکستان کے سندھ کے علاوہ باقی جگہ پر بڑا سلو ہے سندھ میں بھی سلو ہے لیکن سندھ میں کافی حد تک جو ڈاکٹرز ہیں پرا میڈیکل اسٹاف ہیں انہوں نے لگانا لگا رہے ہیں تو باتی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایباب سکسٹی کو بھی لگانا شروع کر دیا جو کہ ڈائیوٹیک اور بلد پریشر اور دوسری بیماری میں مفتلہ ہیں ان کو تو ایباب سکسٹی کے جو ہیلس کیئر ورکرز ہیں ان کو منع کیا گیا تھا کہ sinopharm ان کو نہیں لگایا جائے گا تو ان کو بھی اجازت مل گئی ہے تو وہ بھی لگوا رہے ہیں تو اب یہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ پروسس بہت تیزی سے ہو مزید جو ویکسین میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہوئی تھی کہ ایکسر زینکا جو آکسفورڈ کی ویکسین ہے وہ فرس ویک آف مارچ میں آ جائے گی لیکن آئی سنک کسی وجہ سے توڑ ڈلے ہوا ہے اور اب یہ سفتین کے بعد سید آ جائے گی آجاب اگر بات کر لی جائے کووٹ کیسز کے حوالے سے یہ ایک اور لہر آئی ہے یا پھر ایس او پیس کو فالو نہیں کیا جا رہا تو ڈیریکلی اس کو ہٹ کیا ہے جی ڈیفریٹلی جب ہم پہلے ویو میں تھے اور جب وہ نمبر آف کیسز دو سو تین سو پہ آ گئے تھے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ کووٹ کا جو ہے وائرس ختم ہو گیا پاکستان سے اور سب کچھ نارمل ہونا شروع ہو گیا لوگوں نے سب ایس او پیس پہلے بھی نہیں کیا تو پھر اور بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے سیکنڈ ویو کا سامنا کرنا پڑا اور کافی لوگ سیکنڈ ویو میں انتقال کر گئے اور جانے پچھانے لوگ انتقال کر گئے بڑے بڑے ڈاکٹرز انتقال کر گئے لیکن اب جب کہ یہ نمبر آف کیسز تقریباً تین ہزار تک کو پہنچ گئے تھے سیکنڈ ویو میں وہ ہوتے ہوتے اب پندرہ سو بارہ تو اس طرح کی سیسے سپنا تو ہو گئے ہیں ہم امید کرتے تھے کہ شاید یہ قدرت کی طرف سے مزید سپورٹ ملے گی اور کم ہو جائے گا لیکن ہم چونکہ بلکل بھی ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہے اور حکومت ایس او پیس کو فالو بلکل بھی نہیں کرا پا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس بہت تیزی سے ایک سے دوسرے میں وہی وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے کوئی دوسرا وائرس یا کوئی دوسرا نہیں آیا ہے یہی وائرس ہم پھیلا رہے ہیں ایک سے دوسرے میں اچھا جیسے آپ نے کہا کہ سیونٹی پرسنٹ کو ویکسینیٹ کرا لیں کر دیا جائے تو پھر کچھ معاملت بہتر ہوں گے ابھی تو صرف میڈیکل سٹاف یا پھر کچھ ہی لوگوں کو یہ ویکسین لگائی گئی ہے کب تک پوسیبلیٹی ہے کہ پاکستان میں ستر فیصد عوام کو ویکسینیٹ کر دیا جائے میں سمجھنا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ لوگ کتنی جلدی کنونس ہوتے ہیں ویکسین لگانے کے لیے اور حکومت کتنی کتنی جلدی لوگوں کو کنونس کرتی ہیں اور ویکسین لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اگر یہی رفتار جو ابھی چل رہی ہے یہی اگر برطرار رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے انڈ تک یہ سیونٹی پرسنٹ اور مور دن سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو ویکسین لگ جائے گیے چلے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ لوگ صاحب موجود ہیں ڈاکٹر قصر سجاد صاحب اور ناظرین ابھی اگر بات کر لی جائے جو اس وقت تجارتی مرکز ہیں اور تعلیمی مراکز کی اگر بات کی جائے تو اس پر دوبارہ سے جو ہے وہ نظر ثانی کی جا رہی ہے کہ آیا ان کو کھلا رکھنا ہے یا پھر ان پر قدغن لگانی ہے ان کو بند کرنا ہے کیونکہ انسیو سی کے اجلاس کے اندر بھی نظر ثانی کی گئی ہے کووٹ کے جو کیسز ہیں دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گئے دوسری طرف اگر ویکسین کی بات کی جائے تو ویکسینیٹ کرنے کا مرالہ انتہائی سستی کا اس وقت شکار ہے آیا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی مقدار ویکسین موجود ہیں جو ہمیں چائنے سے ملی ہیں یا دیگر جگہوں سے بھی ہم رابطے میں ہیں لیکن ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو جل سے جل ویکسینیٹ کرنے کے لیے اس کے اندرہ حکومت کو تھوڑا سا اور ایکسیلیریٹ کرنا پڑے گا معاملے کو وقت پہ لیں گے اس کے بعد ایک اور اسٹوری اس پہ بات کریں گے